اکثر لوگ جہاں بیٹیوں کو ابھی شاپ سمجھتے ہیں اور بیٹوں کو پانے ان کی اچھی پرورش کرنے اور ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دلوانے کے لیے جیتور محنت کرتے ہیں شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے ہر اچھے برے وقت سے لے کر ان کے بڑھاپے تک صرف بیٹیا ہی ہوتی ہیں جو اپنی شادیہ ہو جانے کے بعد بھی اپنے ماں باپ پر اپنی جان نوشاور کرتی ہیں صرف بیٹیا ہی ہوتی ہیں جو ان کے ہر دکھ میں اپنے آپ کو نوشاور کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں آج ایک ایسا ہی معاملہ ایس پی بجنور ڈاکٹر دھرمویر سنگھ کے سامنے آیا جب ایک بزرگ پتی پتنی اپنے بیٹوں کی شکایت لے کر ان سے ملے بزرگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو پال پوز کر بڑھا کیا اور انہیں اچھے سنسکار بھی دیئے مگر نہ جانے ان کی پرورش میں ایسی کونسی کمی رہ گئی تھی جو ان کے بیٹوں نے انہیں گھر سے نکال کر باہر کھڑا کر دیا اب وہ دانے دانے کو محتاج ہو گئے ہیں اپنی شرم و حیاء کو در کنار کر کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنی تین بیٹیوں کے یہاں پر باری باری سے رہنے کو مجبور ہیں دونوں بزرگوں کی سٹوڈی سن کر ایس بی بی بھاو کھوٹے اور انہوں نے ترن تھانا دیش دھامپور کو ان کے بیٹوں کو خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنے اور بزرگوں کے رہنے اور کھانے کی ویوستہ کرنے کے عادیش دیئے بیٹوں دوارہ ان کے ساتھ نہ رکھنے پر کاروائی کے بھی عادیش دیئے گئے اور بزرگوں کی بیٹیوں کی پرشنسہ کی انہوں نے کہا کہ بیٹیا ابھی شاپ نہیں بلکہ ماں باپ کا سہرہ ہوتی ہیں ان کی قدر کرنا سیکھیں بابا کیا نام ہے آپ کا کہاں کے رہنے والے ہو اچھا جی تو یہاں ایس پی صاحب کے پاس آئے تھے آپ جی ہاں آتا میں تو کیا ملک کیا پریسانی ہے بابا آپ کو یہ پریسانی ہے اچھا آپ کے لڑکے نے آپ کو گھر سے نکال دیا ابھی آپ کہاں ہو نہیں ابھی کس کے پاس رہ رہے ہو اچھا کدی لڑکی ہے آپ کے پاس تین لڑکی ہے اچھا لڑکی آپ کی سائتہ کر رہی ہے لڑکا کچھ نہیں کر رہا لڑکا اچھا ہے یا لڑکی اچھی ہے لڑکی اچھی ہے تینوں لڑکی آپ کی سائتہ کر رہی ہے لڑکی آپ کی اچھی ہے اچھا انہوں نے کرایا بھی دی آپ کو اچھا جی اچھا اب ایس پی صاحب نے کیا کہاں آپ کو اچھا آپ کی مدد کرے گے سائتہ کرے گے آسواسن دیا ہے چھانا دھامپور کے جگی پورا کے حجرگ دمپکتی آنندی اور لچمنٹ ان کی امر لگ بھر 75 سال ہوگی بیٹے سے بلیت ہو کر کے گھر سے بے دکھل ہو کر کے اپنی تین بیٹیوں کے یہاں باری باری سے رہ رہے ہیں آج انہوں نے اپنی جتھا کتھا سنائی اور انہوں نے یہی بتایا کہ ہم بیٹے کی دورہ پرتاڑی بلیت ہو کر کے گھر سے نشخاصی سوچ کیا ہے کہ سچو دھامپور کو نردیشت کیا جیا ہے کہ ان کو تتکال کڑی پھٹکار لگاتے ہوئے آوستے کاروائی کریں اور اس بلیتوں پتری کو بھر میں پرویش دلائیں اور ان کے کھانے پینے کا اگر پروند ان کے بچوں دورہ نہیں کیا جاتا ہے تو انویدھانی کاروائی بیٹے کیا ہے یہوں نے اپنی تین بیٹیوں کی بھول بھول پرسنسا کیا یہ میشن سکتی کے تحت ایک کافی پرنہ دائیوی ہے اور بیٹے کو کافی حتو سہید کرنے والے بات کریں اس لئے جو بیٹے بیٹیوں کا عوید ہے ان بجورگ دنپتیوں کی اسٹریٹمنٹ سے ان کی درخہ کتھا سننے سے یہ پجائے ورمتا ہے موسیقی